موسیقی 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 ملا ایک سوال ہے فیلس مجھے یہ بتا دو کہ اس اتنی بری ہار کا ذمہ دار کون ہے جو انگلینڈ ایل پاکستان کو وائٹ بوش کی اپنے گھر کے اندر موسیقی موسیقی باکستان اپنے آپ کو انگلیٹ سے کروا لیا تو وہ تو شکر ہے خوددار کا کہ سیریز میں میچز سی تین تھے چار یا پانچ میچ کی سیریز ہوتی تو شاید چار اور پانچ زیرو سے ہم میچ ہالتے سیریز ہالتے ہم کہتے تھے نا آپ لوگوں سے کہ یہ گلی کی کھلنے والی ٹیم ہے ان کے لیے نا سکھ باتیں کرنا پا 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 مہمے 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 سکھ مو کھول کے نا بڑی بڑی باتیں کرنا اسپیشلی نا آج میں یہ کیا نام ہے پانچون بجا ہے تمیز راجہ ہے کیا ہے اس کو بتا دینا چاہتا ہوں نکل گئی نا تیری ہوا آ گئی نا تیری ساری اکڑبائر کانگر تیرے اقبال کے شاہد بس ہوا نکل گئی ہوا نکل گئی میرے گھنٹے کی وجہ آرہے دونوں پل گئے اور لانت پڑ گئی یا ہوا کیا ہے یہ ہم لگتار چارٹ پچھا رہے یہ تین اور ایک آسٹریلیا سے اور پہلی بار ہم اپنی تاریخ میں پہلی بار تاریخ میں یا تاریخ بھائی میں ہم پہلی بار جو ہے وائٹ واش ہوئے گھر تو اس پر تعلیہ بجانی ہے تعریف کرنی ہے ورلڈ کلاس پہلی کلاس دوسری کلاس یہ کہنا کیا ہے مجھے آب آج سکھائیں کہ کہنا کیا کنجر کلاس کنجر کلاس چھیک ہے بیری گوز بیری گوز یہ اور دی کلاس ہے دنگر کلاس دنگر کلاس دنگر کلاس پنٹر کلاس پنٹر کلاس پرشی کلاس یاری دوسری کلاس دھنٹے کے گریٹ کدر ہے بیری گوز چھبے گا ہے جن کو اب ٹاپ بیٹر نظر آرہا ہے ایسا گریٹ نظر نہیں آرہا ہے تو سام دکھرا تھا بھائی آپ آدھے گھنٹے بھی 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 کم ان کا میش دیکھتے تو سام پتہ چل رہا تھا کہ انگلینڈ والی ان کی دولائی کر رہے ہیں ان کو ٹھوک رہیں گے گھر کے اندر کہاں گیا بابر فلاف پورا فلاف کیا چتہ بھی میش ہوئے بھی پاکستان کے اندر ہوم گراؤن کے اندر ٹھوک دیا سالوں کو اور ریجوان ریجوان پہ تو باتیں اٹھ رہی ہیں ریجوان کو تو بگاڑنے کا بول رہے ہیں سب لوڑ اور یہ کریں گے بابر آجوں کو ویرات خولی سے کمپیر اور کرو کمپیر سالوں اور جو ستر سال سے نہیں ہوا تو بھی پریسائی سکسٹی سیمنیئر سے تو جب وہ کام ہو گیا ہمارے ساتھ تین ہفتوں میں اور ہم وائٹ واش ہو گئے ہیں اپنے گھر میں کھیلتے ہوئے بابر آجوں کی کپتانی میں پہلی بار پاکستان کی تاریخ وہ تاریخ لکھی گئی ہے کہ ہم اپنے گھر پر پہلی بار تین دنوں سے وائٹ واش ہو گئے سب سے پہلے تو بابر آزم کو مبارک ہو کہ دنیا کا سب سے بڑا سنے ریکارڈ اپنے نام کیا پاکستان کا پہلا کیپنن بنیا ہے جو ایک سال کے اندر ایک کلینڈر ایر کے اندر چار ڈیس میچیں اپنے ہارا ہے اور ایک بھی تر نیس میچ جھینا نہیں ہے مبارک بابر آزم کیا زبت اس کی طرف کیا آپ نے کپنن سے کیا کہ پاکستان کی تین ایک سال کے در بھی میچ ہی نہیں جیت پائی مبارک ہو بابر آزم دنیا کرکٹ میں آپ نے جو ریکارڈ اپنے نام کی ہے پھر سال میں پہلی دوہ پاکستان وائٹ واش پہلا کپتان بن گیا بابر آزم جو چار ٹیس میچ ایک ہی سال میں آر گیا اس سے پہلے انزمان تھا دوزار دو میں دوزار چار میں دوزار چار میں دوزار چار میں میچ وینر تین آرادہ اس نے چار آر دیئے مبارک پانچ ماں بھی آزر تھا ابھی چار ہو گیا ابھی تو ریکارڈ تو بن گیا اب آپ اس کو فردر ایمپروو کر سکتے نا ریکارڈ تو بچ چکا ہے مجھا آ گیا بھائی اور یہ مجھا میں آپ سب کو دینا چاہتا ہوں اور آپ لوگوں نے تو مجھا مجھ سے پہلے لیے ہو گیا بھائی میں تو دوستوں میں خوش کی اس بات سے ہوں وہ تو سب کو پتا تھا جب پہلا میچ ہوا تھا جب انگلینڈ کے ساتھ تو میں اس دن سمجھ گیا تھا کہ انگلینڈ ان کو برا طریقے سے دوئے گی ایسا دوئے گی اٹھا اٹھا کے پڑھ جائے گی لیکن کیا ہے کہ یہ لوگی جو بڑی باتیں کرتے ہیں اس چیز سے یہ لوگ کبھی نیچے نہیں اترتے ہیں ابھی یہ پتلون باجے کو بھی ہٹا دے کا موسیقی